ہیلو ایویون ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو کرشن کمل کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اسے کس طرح سے اگا سکتے ہیں کیونکہ برساتوں کے برسات کا سمجھ چل رہا ہے اور کرشن کمل بہتی ایزلی آپ کو کسی بھی نرسریز میں مل جائے گا تو آپ اسے لاکر کے کس طرح سے ابھی اس کی فیڈنگ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس میں اچھے سے فلاڈ لے سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے تو یہ دیکھیں کتنے ساری برس ہو رہی ہیں اس میں گروہ کر رہی ہیں ہر ل ڈیو کے نور سے اس میں بڑھ آتی اور یہ دیکھیں کتنا لمبا ہو گیا ہے یہ پودھا یہ دس انچ کے مٹی کے پوٹ میں لگا ہوا ہے اور جلدی سے بات کر کے اسے کس طرح کی سوائل چاہیے اب سے پہلے تو گملے کو آپ پریفر کیجئے کہ آپ مٹی کا ہی گملہ لیجے اور اس میں آپ کو ویلڈوینٹ سوائل بنانی ہے ویلڈوینٹ سوائل بنانے کے لیے آپ اس میں 20 سے 30 پرسند کچن ویسٹ کمپوش ملائیے اور 10 پرسند کے آس پاس آپ اس میں سینڈ ملا سکتے ہیں اور اس میں 2 سے 3 چمچ آپ بون میل یا پھر سٹون ڈسٹ پاوڈر ملا کر کے اس کا سوائل مکس بنائیے اور آپ اس میں کو لگا دیجئے اور اچھے سے اسے کسی جھوٹ کی رسی سے سپورٹ دیجئے یہ لگانے کے بعد میں آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ اسے فالی آر فیڈنگ اچھے سے دیں کیونکہ ابھی اس کا فلاورنگ کا سمیہ ہے تو آپ اس کو N.P.K.52 کی فالی آر فیڈنگ کریں گے تو یہ کس طرح سے آپ کو سپری کرنا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دو گرام N.P.K.52 اور دو گرام اپسوم سالٹ ملا کر کے ایک لیٹر پانی میں آپ اس کو منت میں دو سے تین بار آپ اس میں سپری کیجئے اور اسی پانی سے آپ اس کی وارٹرنگ کیجئے اس سے اس کی فلاورنگ بہت اچھے سے گروپ ہوگی اور دھیان دیجئے کہ اس سمیہ آپ اس کو کس طرح کا کمپوسٹ نہ دیں کیونکہ کمپوسٹ میں زیادہ نائٹروجن ہونے کے وجہ سے اس کی فلاورنگ ایفیکٹ ہو جائے گی تو یہ بس اتنی سی باتیں ہیں جو آپ کو دھیان رکھنی ہے اس سمیہ کے لیے برسات کے سمیہ حالانکہ ونٹر میں یہ ڈورمنٹ ہو جائے گا تب آپ اس کو زیادہ کسی بھی طرح کا آپ فرٹیلائزر نہ دیجئے تو یہ اتنی جانکاری ابھی کے لیے سفیشنٹ ہے اور اس کو آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی لس مینٹینینس والا پلانٹ ہے اور یہ بہت ہی سندے پلانٹ دیتا ہے تو آپ اسے ضرور سے لگائیے اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ 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 شکریہ